بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین زچا کو آرام سے بستر پر لٹائیں موسم سرما میں کمرے کو گرم رکھیں اور بستر بھی گرم رکھیں زچا کا لباس وہ بستر پاک و صاف ہونا چاہیے وضع حمل کے بعد زچا کو چاہیے کہ وہ دس دن بستر پر آرام سے لیٹی رہے وہ چلنے پھرنے کا نام نہ لے ورنہ بچہ دانی سے کھون جاری ہونے کا ڈر ہے اور بچہ دانی سکڑ کر اصلی حالت پر نہیں آ سکتی بلکہ ہمیشہ کے لیے بڑی رہتی ہے نمبر تھری وضع حمل کے بعد زچا 21 دن کام نہ کرے ورنہ کئی قسم کی امراض پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے بچہ پیدا ہونے کے تیس دن تک زچا سرد پانی جسم پر نہ ڈالے کیونکہ اس سے نفاس بند ہو جائے گا جس کا جاری رہنا زچا کی تندرستی کے لیے ضروری ہے اس لیے موہ ہاتھ دھنے اور نہانے کے لیے ہمیشہ گرم پانی کا استعمال کیا جائے لیکن ابتدائی 20 دن نہانا منع ہے بلکہ جسم کو گرم پانی وہ تولیے سے پہنچ لیا جائے کرے وضع حمل کے 6 گھنٹہ بعد اگر زچا کو پشاب نہ آئے تو پیروں پر گرم پانی کا سیکھ کرنے سے پشاب آ جاتا ہے وضع حمل کے 24 گھنٹہ بعد اگر زچا کو پخانا نہ آئے تو کیسٹر آئل ایک تولہ سے لے کر اڑھائی تولہ تک گرم دودھ میں پلانے سے قبض کا عارضہ دور ہو جاتا ہے جو کہ زچا کی صحت کے لیے ضروری ہے بچہ پیدا ہونے کے 12 گھنٹے بعد اکثر زچا کے پستانوں میں تناؤ اور گرانی محسوس ہوتی ہے اور عام طور پر 48 گھنٹوں میں دودھ اتر کر پستانوں پر ورم آ جاتا ہے جس سے زچا کو معمولی بخار بھی ہو جاتا ہے اسے دودھ کا بخار کہتے ہیں جو کہ بچہ کو دودھ پلانے سے دور ہو جاتا ہے بچے کی پیدائش کے 7 گھنٹے بعد ماں کو جب بچے کا دودھ ضرور پلانا چاہیے کیونکہ بچہ دانی اور پستانوں میں ایک خاص عصبی تعلق ہے جب بچہ پستانوں کو موں میں لے کر چوستا ہے تو عصبی تعلق کی وجہ سے بچہ دانی کا سکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے جو زچا کے لئے بہت مفید ہے علاوہ آزین دودھ نکلنے سے چھاتیوں کا جوس کم ہو جاتا ہے تو زچا کا پہلا دودھ جلاب کا کام کرتا ہے جس سے ننے بچے کا پیٹ ساف ہو جاتا ہے چاریس روز تک زچا کے بچہ دانی سے ایک قسم کی رتوبت خارید ہوتی ہے جس کو طب میں نفاس کہتے ہیں اس کا کھل کر جاری رہنا زچا کی صحت کے لئے بہت مفید ہے اور بند ہو جانے سے کئی قسم کی بیماریوں کا خطرہ ہے خصوصاً اس سے پرسوت کا بخار ہو جاتا ہے ولادت کے بعد یونی پر سوجن ہو جاتی ہے اسے سینک سے آرام آ جاتا ہے بچہ ہونے کے بعد تین دن تک زچا کو نرم اور جلد حضم ہونے والی غزہ دیں دیر حضم غزاؤں سے سخت پریز کریں ابتدائی ایام میں زچا کو گرم پانی کی جگہ ارک گاؤزبان ارک مکو اور ارک سونف پلائیں سرد ہوا کے جھونکوں اور تھنڈے پانی سے بچائیں صرف ارک سونف کا متواتر استعمال زچا کو کئی امراض سے محفوظ رکھ سکتا ہے شکریہ